اسی طرح سوالور نے کیا تھا کہ تقسیم کا طریقہ کیا ہے اور کیا اونر کو اتھورٹی ہے کہ وہ اپنی زمین یا جائدہ جتنا چاہے تقسیم کرے پہلے چیز بتا دوں جب ایک انسان تقسیم کرنا چاہے اپنی دولت کو زندگی میں تو تمام اولاد نے برابر تقسیم کرنا پڑے گی بیٹے کو سو روپے دیرا تو بیٹی کو بھی سو دوسری بیٹی کو بھی سو بڑے بیٹی کو بھی سو چھوٹے بیٹی سب کو سو دینا پڑے زندگی میں برابر تقسیم ہوں گی ایک تیہائی اس کو صدقہ کرنے کی اجازت ہے ایک تیہائی زب gradient صدقہ نہیں کرسکتا کوئی آدمی اپنی اجازت میں ایک تیہائی صدقہ کرنے کی اجازت ہے سو روپے میں تہیتیز روپے صدقہ کرسکتا ہے تو ایک تیہائی صدقہ کرنے کی اجازت ہے اور زندگی میں جو باٹے برابر باٹنے کا حکم ہے کہ ایک بیٹے کو سو تو سب کو سو دینا پڑھیں گے نومان بن بشیر رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارادہ کیا کہ اپنے بیٹے نومان کو ایک غلام دیں ان کی والدہ نے کہا کہ رسول اللہ کو جب تک اس پر تم گواہ نہ بنا لو میں یہ کام نہیں کرنے دوں گی وہ رسول اللہ کے پاس گئی رسول اللہ نے کہا کہ نومان بشیر کتنی تم کو بچے ہیں تو کہا اور بھی ہیں تو کیا سب کو دے رہے ہو تو کہا نہیں میں خالی نومان کو دے رہا ہوں تو کہا پھر میں ظلم کے چیز پر ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا چونکہ تم انعائنسا ہی کر رہے ہو تو زندگی میں برابر تقسیم اگر صدقہ کرنا ہے تو ایک تیہائی زیادہ زیادہ اور مرنے کے بعد تو پورا اصول دے دیا گیا ہے کہ لڑکوں کو دو حصہ اور لڑکیوں کو جعادت میں سے ایک حصہ ملیں گا پہلے بیوی اگر زندہ ہو تو بیوی کو ایک بٹے آنٹ مطلب ونیٹت ملیں گا اس کے بعد جو بچیں گا لڑکیوں اور لڑکیوں میں تقسیم ہوں گا تو یہ اس کا طریقہ ہے تو زندگی میں ایک تیہائی زیادہ زیادہ اور اگر زندگی میں بچوں کو دے رہا ہے تو سب کو برابر برابر انتخال کے بعد شریعت میں جو اصول بتا ہے اس اصول کے مطابقی کام ہوں گا لیکن یہ وسیعت ادھار دینے کے بعد وسیعت کی ایک تیہائی کی وہ دینے کے بعد لوگوں کا خرچ چکانے کے بعد پھر بیوی کا دینے کے بعد پھر بچوں تک اس طرح سے وہ